جی ان کے بالا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹس جو ہیں وہ تقریباً بان چینچ نکلے ہوئی ہیں اور انڈ جو ہیں نا وہ کافی اس میں ہائی لیٹس وغیرہ اور لائٹ بیس کلیر ہیں تو لیکن یہ یہ جا رہی ہیں کہ ان کے کم فوائلز لگیں بالوں میں اور جو روٹس ہیں اس میں بھی کلر نہ لگے بس یہ ہے کہ ان کے بالوں کو میں کچھ ہائی لیٹس اوپر کراؤن میں آ جائے جی ہم اب ان کے صرف فوائلز ہی لگائیں گے دس گیارہیں اور اسے سے کام چلائیں گے ٹھیک ہے پیچھے ہم نے دو فوائلز لگا رہے ہیں ان کے اور ان کے انڈ پر چونکہ کافی لائٹ بال ہیں تو ان کے وہ والے لائٹ بال ہم چھوڑ دیں گے ویسے بھی وہ کافی ڈرائے اور بہت ویک بال ہیں تو وہ اتنے سوال چھوڑ کے تو ہم ان کے بالوں میں فوائلز لگائیں گے انڈ پر پھر جو ہے وہ اس کو ہم بلینڈ کر دیں گے بیچ میں فوائلز کی پلیسمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے دو فوائلز لگائیں ہیں اور دو فرنٹ پر جو ہیر لائن ہے جو فیس کی طرف آتی ہیں وہاں پر لگائیں ہیں اچھا جو کراؤن پر یہ اوپر ہم نے ٹاپ پر باکس سلیدہ کی ہے ایک فوائلز کے رائٹ سائٹ پر اور ایک لیفٹ سائٹ پر لگا رہے ہیں وہ اسی طرح ایک پیچھے پر لگا دیں گے اور باقی جو فوائلز ہیں وہ ون ون انچ کے فاصلے پر ہم اوپر ٹاپ کے باکس میں لگا دیں گے لیکن اس چیز میں سب سے زیادہ جو خیال رکھنا وہ یہ ہے کہ جو ان کے انڈ والے بال ہیں جو کہ بہت ویک ہیں جو کہ بلیچ ہوئے ہیں جو کافی لائٹ ہوئے ہیں ان کو ہم نے سکیور کرنا ان کو ہم نے بچانا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے بال چھوڑ دی ہیں ان کو بعد میں ہم بیش میں بلینڈ کریں گے آخر میں کوئی پندرہ بیس منٹ رہتے ہوں گے جب ان کا کلر آ جائے گا تو اس وقت ہم بلینڈ کریں گے اس سے بچھلی جو ہماری ویڈیو تھی اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے ان کا پہلے یہ جو روٹس نکلی ہوئی تھی لانگ روٹس اس پہ ہم نے ان کو لائٹ کیا تھا اور پھر ہائی لیٹس نہیں تھی لیکن ہم پہلے ڈسکشن کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ تو ان کو جیسی چاہیے ہو جیسا ان کا بجٹ ہو اس کے مطابق پر ڈیسائن کرتے ہیں اب ان کا جو تھا وہ اتنا بجٹ نہیں تھا اور وہ آئی لیٹس بھی چاہ رہی تھی تو اس میں پھر ان کا بیس کلر کو نہیں چھیڑا کیا اور ڈائریکٹ اوپر فائلز لگا دیں گے اور اس میں اب ہم ایک کام البتہ میں ان کا کروں گے وہ یہ کہ جب ہم ان کو لگا کے رکھیں گے نا انٹ پہ کلر گلوسنگ کے لیے وہ میں تھوڑی دیر زیادہ لگا کے رکھوں گے اس سے یہ ہوگا کہ ان کے جو روٹس کے پاس جو بال ڈاک ہیں وہ بھی تھوڑے سے لائٹ ہو جائیں گے یا لفٹ ہو جائیں گے اب یہ جو اوپر والے بال ہیں یہ ان کے کافی چھوٹے بال ہیں بلکہ کٹنگ ہوئی ہوئی ہیں اس وجہ سے ان کے یہاں پر یہ سارے بال جو ہیں وہ ڈاک کہنے اس میں آپ کو ہمیں اینڈ پہ تھوڑے سے بال چھوڑنے کی کوئی خاص صورت نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی اتنا ویک یا اتنا ہر ٹوٹنے والا بال نہیں تھا جی یہ دیکھیں فرانٹ پہ بھی ہم ان کو دے رہے ہیں ٹائنٹ جو ہیں وہ پیچھے کر کے بانتی بھی ہیں تو یہاں پر بھی ان کو ویوینگ کر کے دے رہے ہیں جی یہ تقریباً بیس پچیس منٹ کے بعد دیکھے تو ابھی ان کے نہیں ہوئے ہوئے ابھی جو ہے یہ سکس سیون سکس لیول تک آئے ہیں تو آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے پھر وہ ہم نے ان کو اور رکھا آدھا گھنٹہ تو اس کے بعد جو ہے یہ ان کے ایٹھ نائن لیول پہ آگے ہوئے تھے تو پھر اب ہم نائن پوائنٹ ون ٹوٹنٹی والیوم میں مکس کر کے ان کے بالوں میں لگایا ہے دس منٹ لگا کے رکھے تو یہ ریزلٹ ہے